پڑھئے قرآن پاک کا درماز بارہ آخر سے علماء شروع سے حضرت خضر علیہ السلام گئے ایک دیوار گر رہی تھی اللہ کی رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دوار سیدھی کی جس بستی کی دوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا آنا بھی نہیں پوچھا لیکن حضرت سیدنا حضرت علیہ السلام نے دوار سیدھی کر دی محنت کی کوشش کی پسینہ بھی آیا تھکاوٹ بھی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی یہ تو اتنے خوشک لوگ ہیں پانی تک نہیں پلایا آپ نے اتنی محنت کر کے دوار سیدھی کی حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل محنت کے لیے نہیں کی کسی نیک کی نسبت ہے اس دوار کے نیچے خزانہ ہے دوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا خزانہ یتیم بچوں کا ہے یہ قرآن مجید نے فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا قاضی سناولہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈریکٹ باپ نہیں تھا دادا نہیں تھا پردادا نہیں کہ ساتھویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے ساتھ پشتوں پر فضل فرمایا کرتا ہوں اگر ایک بندہ نیک ہو اور ساتھویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو اس کے خزانے کی فاظت کے لیے اللہ نبیوں کے ڈیوٹی لگاتا ہے بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو اہلِ بیتِ نبوت کا کیا مقام ہو رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو پہلی بات یہ ہے عدب عدبی ہوتا ہے امہ گھٹا چاپ ہے بلکل انپڑ ہے حاضرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑنا آتا بیگم صاحبہ نے ایم اے ایڈ اس کے بعد ایم فیلم میں داخلہ لیا ہوا عدب کس کا کرنا ہے بیگم کا کے امہ کا ماں تو انپڑ ہے بیوی پڑی لکھی اس لیے کہ امہ کا عدب اللہ رسول نے بتایا ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی کاریا ہو کم کا قرآن پڑتی ہو آفظہ ہو عالمہ ہو امہ کو ناظرہ بھی نہ پڑنا ہے جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے یہ سمجھ لیں امام راضی نے ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا قاضی کہ عدب لکھے ہیں امام راضی فرماتے ہیں اگر جاجی کے پاس مقدم آجن باپ اور بیٹے آپس پہ گھڑا ہے تو پتا چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے تو سو دفعہ کہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے لیکن اگر اسے پتا چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور اببا غلطی پہ ہے اب یہ تو سو دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے بیٹا سچا ہے بیٹا سچا ہے پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ اببا جھوٹا ہے حالانکہ مطلب یہی ہے بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ جاتی ہے کہ اببا جی گلتی پر عدب کا تقادہ یہ ہے کہ جاجبی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ گلتی پر ہے اس لیے کہ عدب والے کا جو مقام عدب ہے وہاں عدب کیا جائے امام عاظم ابو عنی فرحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹے تھے امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے تو کچھ لکھ رہے تھے ہم آج اب کتابیں لکھتے ہیں تو تیس پیس کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھے دائیں بائیں رکھی ہوتے کتل قسم کے نورس ہوتے ہیں بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا شاگرد تھے باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے چمی سے ایک بچے کی گیند آگئی باغ میں بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے شاگرد سارے بکھر گئے بچہ گیند لے کے چلا گیا گرد چوپ رہے دوبارہ سے کتابیں سمیٹھی ڈھونڈا سارا کچھ پھر سے کام شروع ہوا چند منٹ گزرے تو بچہ پھیرا آ گیا گیند لینے امام صاحب پھر اٹھے پھر سارا کچھ بکھر گیا گردوں نے برداشت کیا سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچ دفعہ ہو گئے تو با شاگردوں کی سبر تھا اسلام وہ جواب دے گیا بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا جب وہ بچہ پھر آیا امام صاحب بڑے آدمی تھے گھٹنوں میں درد بھی تھی بڑی مشکل سے اٹھتے اسے ساری بکھر جاتی بچہ جب ساتھویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے تکلیف سے اٹھے امام ابو یوسف فرض کرنے لگے یہ بچہ ہے اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گین لانے یہ تو سو دفعہ آئے گا امام صاحب فرمانے لگے یہ سو دفعہ آیا تو میں سو دفعہ اٹھوں لیں دو کہا حضور کیوں اٹھیں گے فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے اسلانال جے نیکی کریے تے اور نسلہ تاک نہیں پول دے بے اسلانال نیکی کریے تے پھولکنڈے آنال تول دے میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا یہ سو دفعہ ہے میں اٹھوں گا میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ نبی کریم حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے بصیرت والے نبی پاک کے خرچے بڑے گھر میں نو ازواج یا چار چھہزادیاں یا میمان آتے جاتے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے یہ صحابہ صوفہ کے لیے انہیں خالصاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کریں آپ اپنی ذات پر میمانوں پر گھر پر خرچ کریں جمع تو کر لیے ہیں تو اب حضور کو پیش کون کرے گا ڈیوٹی لگی حضرت عباس محبوب کے چچا ہیں پیش کریں گے حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پر پونے گیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے کہ یا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں راتیں بھی ہمارے لیے ہیں اب دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حضور آپ کی یہ چوبیس گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے ہمارے لیے وقف کر دی آپ دورہ میں ایک حرف کا ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے یہ تھوڑا سا نظران ہے ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائق ہونی تو قبول کر لیں حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر بیا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر اہد میں دانت شہید کرانے تک میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہلِ بہت سے پیار کرتے رہنا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا مولا علی ایدہ فاطمہ ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا حسین سے پیار کرنا میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی لوگوں فاطمہ کو میرے بجود سے الگ نہ سمجھنا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا حضور فرمانے لگے علی کو تو دیکھتے رہو گے حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے سلح دوں گا آلہ حضرت یہ حدیث لکھے کہتے ہیں ہمیں سلح دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا سلح ہے عدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سلائی ہے ہستی میں آرزو رسول یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم سب ہو پیش خدا اور میں روح بروح رسول اے حضور کے سامنے تو معبو فرمانے لے کہ جب وہ ملے گا تو عجر میں دوں میرے رسول کریم علیہ السلام نظرہ عزازی وقت دیتے تھے یہ سارا دنی امام حسین اور حسین مسجد میں رہتے تھے سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ خیلتے تھے ان کا جروادہ مسجد لبی میں کھلتا تھا گھر کا لیکن اس کے باوجود حضور فرماتی فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آکے رات گزاروں بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے یہ تو ساتھ ہی تو ہے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو معبو منہ رات کو میرے گھر میں آکے سوئے فرماتی ہے میں نے چار پائی بچھائی نبی پاک کے لئے شخص کے سونے کی جگہ تھے حضور نے فرمایا میں تو حسین حسین کے لئے آیا ہوں رسول اللہ پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے میں نے عرض کی حضور آپ کو دکت ہوگی کیسے سوئیں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سولا لوں گا حضور فاطمہ کہتی ایک کندے پہ حضور نے امام حسین کو لٹا لیا اور دوسری سائٹ پہ امام حسین کو لٹا لیا کہتی ہے امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے میں نے برطن میں رکھا ہوتا تھا میں ڈال کے دیتی تھی بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا میں اٹھتے لگی دودھ دینے کے لیے ابن نے فرما بیٹے تو لیٹ جا آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلائے اور یہ ہارا نانا نوازوں سے پیار کرتا ہے پر یہ خالی نانا نہیں نا امام الانبیابی سرورے کونوں مقام ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے اللہ کے حکم سے حضرت اسید نان دولہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں آلہ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صحبہ غسل کر آنے لگ گئی پڑے تبدیل کر آ رہی ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے میں حسن آ کیوں نہیں رہا آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے ماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دی نبی پاک گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھ گئے امام حسن بھی جب اندر سے اکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور معبوب ان کا ماں تھا چون کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما ہمارے بزرگوں کو نا اہلِ بیعت سے بڑا پیار ہوتا تھا اصحاب کے بھی غلام اور اہلِ بیعت کے بھی پیڑا نوں میں سینے لاؤں تے میں حس دی جاؤں پیڑا نوں میں سینے لاؤں تے میں حس دی جاؤں دوپا دے نل لڑ لڑ کے میں لبی اپنی اچھاں دکھ بھی اپنے سکھ بھی اپنے میں تے بس جانا سب نوں سمجھ کے کی کرنا دل نوں اے سمجھاوا تو جھو مجھو مجھو تو جھو مجھو مجھو میں دیوانی کچھ نہ جانا مست ہو کے گاں دنیا رازی کر کے کبھلے پھر بھی چین نہ یا ساری خوشیاں مل جا منتے پیچھے کی رہ جانا دنیا رازی کریں دنیا رازی کریں پیچھے کی رہ جانا